محمد عبدالی یہ واقعہ میں آپ سے بیان کرنے جا رہا ہوں آپ کی ساماتوں تک پہنچانے جا رہا ہوں یہ واقعہ ہمارے ایک بہت اچھے ویون نے ہماری لسنر ہیں انہوں نے ہم سے شیئر کیا ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ان کی وائف کے ساتھ پیش آیا واقعہ ہے شادی سے پہلے جب وہ رینڈ پہ راہ کرتے تھے جس مکان میں وہ قرائے پہ رہتے تھے وہ ان کے مامو کا مکان تھا یہ شادی سے پہلے کا واقعہ ہے اسی گھر میں مامو کی وائف کا انتقال بھی ہوا تھا انتقال کی وجہ بھی بڑی عجیب و غریب تھی رات کو بلکل صحیح سلامت سوئی تھی لیکن صبح ہی ان کا انتقال ہو گیا ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ میری وائف نے بتایا کہ ایک وقت کی بات ہے جب ان کی قزن ان کے پاس رہنے آئی تھی بارشوں کا بہت ہی خوبصورت موسم تھا اور اچانک سے بارشیں بھی شروع ہو بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا وہ اپنی قزن کو لے کے چھت پہ گئی لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے اندیرہ تھا کیونکہ بارشیں ہو رہی تھی تو لائٹ جا چکی تھی وگتے ہیں کہ اچانک سے میری وائف کی نگاہ جو ایک کونے پہ پڑی جس طرف ٹنگ کی تھی پانی کی اس پانی کی ٹنگ کے پاس کافی اندیرہ تھا کیونکہ بارشوں کا سلسلہ تھا اور لائٹ بھی نہیں تھی میری وائف نے دیکھا کہ اچانک سے دو آنکھیں چمکتی بھی لال کلر کی انہی کی طرف دیکھے جاری تھی میری وائف نے یہ دیکھا تو وہ بڑا پریشان ہوئی ایسا لگ رہا تھا جیسے اس آنکھوں میں کھون پر آوا ہو وہ کہتی ہیں کہ کسی طرح میں نے کزن سے باتیں کرنے لگی لیکن مجھے سے لگ رہا تھا جیسے وہ آنکھیں ہمیں ہی دیکھ رہی ہوں تھوڑی دیر بعد دوبارہ جیسے ہی میں نے اس جگہ پہ دیکھا اب وہ پانی کی ٹنگی کے نیچے آ چکی تھی اس کا چہرہ آہستہ آہستہ نمائی ہوتے جارہا تھا جیسے ہی میں اپنی کزن کو یہ بات بتاتی اس نے پہلے ہی میری طرف اشارہ کیا اور مجھے کہا کہ کیا تمہیں وہ دو آنکھیں دیکھ رہی ہیں لال کلر کی جو ہماری طرف دیکھ رہی ہیں ہمارے دوست کہتے ہیں کہ جیسے ہی ان کی وائف نے یہ سنا اپنی کزن سے ان کی وائف نے اپنی کزن کا ہاتھ پکڑا انہیں بھاگتی بھی نیچے لے گئی وہ جگہ پہ کنٹی لگا دی شد پہ وہ نیچے آ گئی اور وہ کہتی ہیں کہ یہ زندگی کا سب سے ناقابل فراموش واقعہ ہے جسے آج بھی وہ یاد کر کے ڈر جاتی ہیں کچھ واقعات انسان کی زندگی میں ناقابل فراموش ہوتے ہیں انہی واقعات کا سلسلام اپنے شو میں آپ تمام ویورز سے بہین کرتے ہیں اپنی زندگی کے اسے خوفناک واقعات شیئر کرنے کیلئے ہمارے نمبرز ایمیل ایڈرس سکرین پہ موجود ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ ضرور لکھیں گا اب بڑھتے ہیں ایک اور شوٹ سے واقعی طرف جو تصویر آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے گھر کی تصویر ہے کہ ہماری ایک ویور جن کا نام ہے عیشہ علی انہوں نے ہم سے شیئر کیے ہماری بہن کہتی ہیں کہ ان کی کسی فرنڈ نے انہیں یہ تصویر بھیجی ان کے گھر میں ان کی طبیعت کافی عجیب تھی جیسے ہی ان پہ دم کیا گیا اس کے بعد ایک عجیب سا دھوان محسوس ہوا ان پہ جیسے ہی ان پہ پڑھائی کی گئی ان کے گھر میں ایک عجیب سا کورنر پہ دھوان محسوس ہوا جیسے ہی وہ دھوان شیشی کی طرف نظر آیا انہوں نے فوراں ایک تصویر لی وہ دھوان ایک شکل کی صورت اختیار کر گیا ایک کالے سائے کی صورت میں جب اس تصویر کو دیکھا گیا تو نیایتی خوفناک ایک بیانک چہرہ اس تصویر میں واضح طور پہ نظر آ گیا جسے آپ اس سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی غیر مرے مخلوق سے ہم تمام انسانوں کو اپنی حرد و امان اپنی پناہ میں رکھیں آمین سو آمین اب بڑھتے ہیں کہ اور واقعی کی طرف یہ واقعہ ہمارے بولچھے ویون نے ہمیں شیئر کیا ہنتے انہی کا واقعہ انہی کی زبانی السلام علیکم حابد بھائی میرا نام سید محمد طلح ہے اور میں فیصل آباد سے بھی لانگ کرتا ہوں فیصل آباد میں رہتا ہوں یہ جو میں آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کر رہا ہوں یہ میرے بڑے سے چھوٹے ماموں ہیں سیکنڈ نمبر والے ان کی ہے میرے نان کے عزاد کشمیر کے ہیں صحیح ہے یہ سٹوری جو ہے نا یہ نائنٹی ایٹی ون یا نائنٹی ایٹی ٹو کی امین میرے پیدا ہونے سے بھی پہلے کی ہے یہ سٹوری کچھ ایسی ہے کہ میرے ماموں ہیں جن کا نام سید انسا رسین شاہ ہے وہ ایک بار راولپنڈی سے عزاد کشمیر اپنے گاؤں جا رہے تھے جو ہمارا گاؤں ہے نان کا جو میرا وہ ہے ڈسٹرک باغ میں ڈسٹرک باغ کا یہ گاؤں ہے صحابہ شریف وہاں پہ میرے نان کے رہتے ہیں اور میرے ماموں راولپنڈی سے وہاں جا رہے تھے ہمارے گاؤں تب ہمارے گاؤں ڈائریکٹ کوئی بس نہیں جاتی ہوتی تھی مری میں ایک جگہ ہے پھگواری وہاں تک بس پہ جانا پڑتا تھا وہاں سے کافی زیادہ دور پیدل سفر تھا دو یا تین گھنٹے میرے امی کی کسی کزن کی شادی پہ اس پہ میرے ماموں راولپنڈی سے کشمیر کے لیے نکلے اور وہ تقریباً ساڑھے چھ بجے مری میں پہنچے سردیاں تھی تب اندھیرہ ہو گیا تھا اور وہ اسی جگہ پھگواری پہنچے وہاں ساپ انہیں پیدل جانا تھا وہ سوچ رہے تھا کہ کاش کوئی ساتھ مل جائے تو وہ میرے ساتھ چلے وہ چل رہے تھے چل رہے تھے ایک جگہ جنگل سے گزرے وہاں سے ان کے ساتھ ایک بڑا آدمی آیا وہ کہہ رہا تھا میں سراج موچی ہوں آپ کے ایریے کا تو میرے ماموں نے کہا چلو یہ موچی میرے ساتھ ہے تو کافی دیر دور تک اس کا میرا ساتھ ہو کر اور مہرام سے گھر پاؤں جاؤں گا ماموں اس کے ساتھ بات کرتے رہے وہ بھی بس ہوں 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 کرتا رہا ایسے چلتے 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 کافی دور جا کے دریا دریا آگے ایک دریا ہے دریا جیلم جو کہ کشمیر اور پاکستان کو ملاتا ہے اس کا پل کروس کیا نا جویں کروس کر کے کشمیر کے ایریے میں داخل ہوئے ہیں نا وہاں پر وہ جو آدمی تھا جسے میرے ماموں موچی سمجھ رہے تھے وہ اچانک سے لمبا ہونا شروع ہو گیا اور اتنا لمبا ہو گیا کہ اس نے اپنی اصل صورت میں آ گیا اور وہ ایک چڑائل تھی تب ایسا ہوا کہ میرے ماموں کہتے ہیں کہ تب میں تو بالکل جو ہے ہل کے رہے گئے مجھے کچھ سمجھ نہ ہے اب میں کیا کروں ماموں میرے وہاں سے باگ کے آگے ایک جگہ پر گئے جہاں پر پل کی رکھوالی کے لیے ایک چوکی دار ہوتا تھا انہوں نے دیکھا چوکی دار کا کمرہ بالکل خالی تھا ان کے ہاتھ اچانک وہاں سے ماچی سا گئی جو ان کی قسمت اچھی تھی انہوں نے ایسا کہ وہاں لکڑیاں پڑی تھی ان میں آگ جلا کے وہاں بیٹھ گئے اور وہ جو چڑائل تھی ان کے سامنے بیٹھ گئی میرے ماموں کے میرے ماموں نے خوب آگ جلا لی یہ چڑائلیں آگ سے ڈرتی ہیں تو اس وجہ سے یہ ہوا کہ وہ چڑائل آگ کی وجہ سے میرے ماموں تک نہ پہنچ سکی وہ میرے ماموں کو بار بار کہتی تھی کہ آہو نہ نیچے چل کے دریہا سے پانی پیکی آتے ہیں میرے ماموں نے کہنا میں نہیں جا سکتا صحیح ہے یہی بات ہوئی نا ایسے کرتے کرتے بات چڑائل یہی کہہ میرے ماموں کو آپ چلیں چل پانی پیکی آتے ہیں ماموں نے کہنے آپ جائے میںہ نہیں جا سکتا اس طرح کرتے کرتے صبح کی ازانیں ہو گئی اور وہ کہیں غائب ہو گئی میرے ماموں پوری رات اس ٹوڑیل کے سامنے بیٹھے رہے اور پھر وہ کسی طرح بس کہہ لیں آپ کے ڈرتے ڈرتے گھر پہنچے مین کے نیکس ڈی جو ہے شام تک آ کے پیدل گھر پہنچے اور انہیں بہت تیز بخار ہو گیا اور وہ تقریباً ایک منت تک جو ہے نا بستر پہ پڑے رہے اس کے بعد اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک ہو گئے پھر سعودیہ چلے گئے کافی عرصہ آنگوزارہ پاکستان واپس آ گئے ہیں یہ سٹوری ہے جو میں نے ہاتھ سے شیئر کرنے تھی شکریہ عابد بھائی اللہ حافظ اب بڑھتے ہیں کہ اور واقعے کی طرف یہ واقعہ ہمارے بول اچھے ویون نے ہمیں شیئر کیا ہنتے انہی کا واقعہ انہی کی زبانی اسلام علیکم عابد بھائی آج میں آپ کے ساتھ اپنی قزم کی زنگی کا سچا خوفناک واقعہ شیئر کرنے لگی ہوں جس کا نام ہنہ اور یہ ہنہ کی زنگی کی سچی خوفناک کہانی ہے جو کہ بلکل میری آنکھوں کے سامنے کی ہے یہ لاسٹ ہیئر کی بات ہے کہ ہنہ جولر کی شاپ پر گئی اور اس نے کوئی رنگ خرید دی جولر سے وہ رنگ کسی نے سیل کی ہوئی تھی اور ہنہ نے وہ رنگ فوراں خرید دی اس رنگ کے اندر رائیمنڈ اور روبی کے سٹون لگ گئے ہوئے تھے جب وہ رنگ پہن کر ہنہ گھر آئی تو ہنہ کی رات کے ٹائم ہم لوگ کمبائن ہی رہتے ہیں ہنہ کی رات کے ٹائم تبیت بہت زیادہ خراب ہوگی اور ہنہ کوئی یوں لگے کہ جیسے اس کا کوئی سانس بند کر رہا ہے ہم سب نے ہم سب کٹھے ہو کر ہم سب نے دیکھا تو اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی امی نے دم کیا اور چچی نے دم کیا تو کچھ حالت سملی اور وہ سو گئی نیکس ڈیج جب ہم دونوں دھوپ میں اوپر بیٹھی مالٹی کھا رہی تھی اچانک سے ہنہ کی حالت بہت زیادہ خراب ہوگی اور اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے میں نے پوچھا ہنہ کیا ہوا ہے تمہیں اور ہنہ میری بات کا جواب نہیں دے دی تھی ہنہ کو لے کر میں بہت مشکل سے سیڑھیوں سے نیچے اتری تو جب میں اسے لے کر نیچے آئی تو اس کی حالت اور زیادہ خراب ہونی شروع ہوگی اور اس کے بعد ہم سارے اسے مفتی صاحب کے پاس لے کر گئے جب ہم اسے مفتی صاحب کے پاس لے کر گئے میں میری امی اور میری چچی ہم گٹھے تھے اور ہم ہنہ کو مفتی صاحب کے پاس لے کر جانے لگے تو ہنہ کی حالت بہت زیادہ راستے میں بھی خراب تھی اور وہ بہت زیادہ مردوں کی آواز میں بول رہی تو اس کی آواز میں جیسے کوئی مرد بول رہا ہے اس کے بعد ہم نے جب ان کو مفتی صاحب کے پاس لے کر گئے مفتی صاحب کی بیوی نے ہنہ کو دیکھا تو انہوں نے بولا اس کے اندر کوئی چیز ہے اور انہوں نے بولا کون ہو تم اس نے کہا ہنہ نے آگے سے کہا جو بھی ہوں تمہیں کیا تکلیف ہے ان کی میسیس نے کہا ہم تمہیں دیکھ لیں گے اس نے بولا کہ مجھے کوئی پروانی ہے دفع ہو جاؤ تم وہ جب انہوں نے اپنے خامند کو بتایا مفتی صاحب کو انہوں نے بولا کہ بچی کو لے کر آئے مفتی صاحب عورتوں سے بھی شرائی پردہ کرتے تھے انہوں نے جب ہنہ کو دم کیا انہوں نے بولا کہ یہ تعویز لے جو اور اس کے پاس یہ تعویز جلاو اس کو پانی کا دم کرو اور پانی اس کے مو پہ چھنٹے مارو جب بھی اس کی حالت خراب اس کے مو پہ زور زور سے چھنٹے مارنا ہنہ کو جب ہم گھر لے کر آئے تو ہنہ نے کہا میں نے ونگز کھانے ہے مجھے ونگز لا کر دو ہم نے اسے ونگز لا کر دی مطلب گوشت والی چیزیں مانگ رہی تھی وہ کھانے کے بعد کچھ حالت تھی اس کے مو پہ چھنٹے مارنے سے لیکن رنگ اس کے ہاتھ میں تھی میری بڑی سسٹر نے بولا جب سے ہنہ یہ رنگ پہن کر آئی ہے ہنہ کی حالت اب سے خراب ہے ہنہ یہ رنگ اتار دو وہ ہماری باد نہیں مانی تھی اور وہ رنگ کو نہیں اتاری تھی اس نے وہ رنگ نہیں اتارا رات کے ٹائم حالت پھر بہت زیادہ خراب ہو گئی ہم نے پھر پانی کی چھنٹے مارے تو وہ سو گئی صبح اٹھی تو اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی وہ دوبارہ سے وہی حرکتیں کر رہی تھی کالی چہدر لے کر ایک کورنر پہ بیٹھی ہوئی رو رہی تھی اور چہرہ بہت زیادہ شتانی ٹائپ لگ رہا تھا جیسے کوئی شتانی چیز اس کے اندر آگئی ہے ہم سب اسے دیکھ کے رو رہے تھے اور وہ اپنا چہرہ چھپا کر بیٹھی ہوئی تھی اتنے میں میرے مامو آئے اور میرے مامو نے بولا ہنہ سے کہ بیٹا تمہیں کیا ہوئے اس نے بولا دفع ہو جو سب سے بتمیزی کر رہی تھی اور چہرہ بہت زیادہ خوفناک تھا اتنے میں ہنہ کو کہا ہنہ تم یہ رنگ اتار دو ہنہ ہماری بات نہیں مان رہی تھی ہنہ کے ہاتھ سے رنگ اتاری اور فوراں ڈرائیور کے ساتھ جا کر ہم نے وہ رنگ جولر کو واپس کر کے جب ہم نے وہ رنگ واپس کرتی ہنہ کی حالت میں بہت زیادہ صدہار آیا مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ جب ہم بات میں ہنہ کی حالت ٹھیک ہونے پہ لے کر گئے انہوں نے بتایا کہ یہ کوئی بھی چیز آپ کی بچی کی اوپر نہیں تھی یہ چیز کسی اور کی بھیجی ہوئی تھی جو کہ آپ کے پاس آگئی تھی ہم نے بتایا کہ ہم نے یہ رنگ خریدی تھی تو انہوں نے بتایا اس رنگ کی اوپر کسی نے جادو کیا ہوا تھا یہ کسی لڑکی کے رنگ ہے جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور اس کو یہ تاویز ڈالے گئے تھے ہو سکتا ہے کہ یہ رنگ انہوں نے بھی اسی لئے سیل کی ہے اس کے پہنے سے صرف بربادی ہوگی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا اچھا کیا گیا آپ نے اپنی بچی سے یہ رنگ اتروا دیئے یہ واقعہ سب کے لئے سبق اموز ہے کہ کبھی بھی کسی کی اتری ہوئی چیز نہ پہنے اور نہ ہی کبھی جولر سے کسی کی بیچی ہوئی چیز خریدیں کیونکہ ہمیں نہیں پتا تھا کسی کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا اور اب کبھی بھی کسی کی پہنی ہوئی چیز نہ پہنے اور نہ کسی کی جولری پہنے یہ ایک سچا خوفناک واقعہ جو میری کزن ہینہ کے ساتھ پیش آئے اور میں چاہتی ہوں ہر لڑکی ان چیزوں سے بچ کے رہے اور اپنی زنگی کا خیال رکھیں لوگ بہت ظالم ہیں وہ کالا علم کرا دیتے ہیں اور نہیں سوچتے کہ اگلے کے ساتھ کیا ہوگا اور اس کے اثرات دوسروں کی زنگی پر بھی بہت بڑے پڑتے ہیں اور جب ہم نے رنگ واپس کی اور ہینہ کو لگا کہ جیسے اس کے جسم سے آگ کا شولہ باہر نکل رہا وہ آگ کا چھوٹا سا شولہ اس سے نظر بھی آیا اور جیسے روم سے باہر چلا گیا ہے اللہ کا شکر ہے کہ وہ ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے اور علمیہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں تینک یو اللہ حافظ اور اب اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ نہیں کہانی کے ساتھ جب تک اپنے اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں اللہ کی عفظ و امان میں رہیں اللہ حافظ اللہ نکے بعد